بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کسان دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو میشہ خوش رکھ کے شاد باد رکھیں آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم گندم کی فصل پہ اس وقت اس سٹیج پہ اس پہ دو کام وقت میں کر کے دو کام دستی کر کے کس طریقے سے دس منتق پندرہ منتق اپنے گندم کے کھیت کے اندر پیداوار بڑھا سکتے ہیں دیکھیں یہ دو کام آمنے کرنے ہی ہوتے ہیں ہر کاشت کار نے کرنے ہوتے ہیں کچھ ایسے کاشت کار ہوتے ہیں جو دیر سے کر کے دس پندرہ منتق اپنی پیداوار جو ہے وہ لاؤس کار لیتے ہیں اور کچھ کاشت کار ایسے ہوتے ہیں جو وقت پہ کر کے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے اسی وقت کر کے دس پندرہ منتق پیداوار اپنی سیو کار لیتے ہیں ساتھ ملا لیتے ہیں دس منت پیداوار زیادہ لے رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ گندم کی فصل کو دیکھیں تو یہ والی گندم کی فصل تمام تار سٹا باہر نکل چکا ہے کوئی بھی ایسا پودا نہیں بچا جس میں سٹا ابھی نکلنے والا باقی ہو یہ سٹا نکلنے کے بعد ابھی سٹوں کے اوپر بور موجود ہے اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو یہ دیکھیں بور موجود ہے اور اس بور کا مطلب یہ ہے کہ اس گھیت کے اندر پولینیشن کا عمل چال رہا ہے پولینیشن مطلب نار اور مادے کا آپس کا ملاب کا عمل چال رہا ہے یہ ملاب کا عمل نار اور مادے کا عمل ہر چیز میں ہوتا ہے درختوں میں دیکھ رہے ہیں پہلے پھول لگتے ہیں پھر بور لگتے ہیں پھر پھال لگتے ہیں اسی طریقے انسانوں کا سسٹم ہے جانوروں کا سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ نار اور مادے ملتے ہیں پھر آگے پھال لگتے ہیں تو یہ نار اور مادے کا ملاب کا عمل چال رہا ہے اس وقت اگر درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے اس کے آئیڈیل ٹمپریچر سے زیادہ ہوتا ہے تو پھر نار اور مادہ میں سے جو مادہ ہے یہ کافی زیادہ کمزور ہو جاتا ہے بعض دفعہ مار جاتا ہے اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ یہ اپنا ملاب اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے جو دانوں کی تداد ہے وہ بہت ہی کم ہوتی ہے یہی وقت ہوتا ہے جس وقت کھیت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس نے دانوں کی تداد اپنے فارمر کو کتنی دینی ہے اس سے پہلے کاشت کار جو ہے وہ اپنے گھاس پوس پہ نیچے توری پہ زور دے رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد جب سٹا نکل آتا ہے تو پھر گندم کے کھیت نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کتنی پیداوار اس نے اپنے مالک کو دینی ہے اس وقت آپ جہاں پہ ہیں اپنے علاقے کو دیکھیں اور اپنے کھیت کی کنڈیشن کو دیکھیں سٹیج کو دیکھیں کہ آپ کا کھیت کس سٹیج میں ہے اور درجہ حرارت آپ کے علاقے میں کتنا چل رہے ہیں اس کا جو آئیڈیل ٹمپریچر ہے آئیڈیل درجہ حرارت ہے وہ چوبیس ڈگری سینٹی کریڈ ہو چوبیس ڈگری سینٹی کریڈ اگر ہو اور گندم کی فصل اس وقت پولینیشن کے عمل میں ہو تو یہ بلکل بیسٹ اور بہترین اس کا درجہ حرارت ہے اگر اس کا درجہ حرارت اس سے زیادہ بڑھتا ہے چوبیس سے پچیس چھبیس تائیس میں جاتا ہے تو پھر جو میں بتا چکا ہوں کہ پولینیشن کا عمل متاثر ہوتا ہے جس کی وجہ سے دانوں کی بھرائی کا عمل وہ کم ہوتا ہے اور پیداوار کم آتی ہے آج اس ویڈیو میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دو کام کون سے ایسی ہیں جو آپ نے وقت پر کر کے اچھی پیداوار لینی ہے دیکھیں اگر تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کھیت پولینیشن کا عمل چال رہا ہے اور درجہ حرارت پچیس چوبیس پچیس سے زیادہ ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ نے پانی تو لگانا ہی ہے آپ وقت پر اپنے گندم کے کھیت کے اندر پانی لگا دیں اگر وقت پر پانی لگا دیا گیا ہے تو یہ پولینیشن کا عمل متاثر نہیں ہوگا درجہ حرارت جو بڑھ رہا ہے وہ باہر کا درجہ حرارت اگر زیادہ بھی ہو تو کھیت کے اندر کا درجہ حرارت ہم یہ ٹرک لگا کے مینٹین رکھ سکتے ہیں چوبیس دگری سینٹی گریٹ تک کہ یہ درجہ حرارت آ سکتے ہیں اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنے کہ اس پانی کے ساتھ آپ نے پوٹاش لازمی سے فلاڈ کرنی ہے پوٹاش کے جہاں بہت سارے دوسرے کام ہوتے ہیں اس کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کے گندم کے کھیت کے اندر پودے کو تھنڈا رکھتی ہے اس کے ٹمپریچر کو مینٹین رکھتی ہے اور آپ کا پولینیشن کا عمل بڑے ہی اچھے طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے جس سے آپ کی پیداوار آٹھ سے دس منٹ تک زیادہ آ رہی ہوتا ہے یہ موسٹ کریٹیکل سٹیج ہوتا ہے اس وقت اس چیز پر دھیان دینا بہت ضروری ہوتا ہے پچھلے دو تین دن کو دیکھیں تو دو دن سے تقریبا دن دو اور ٹھنڈا موسم ہے اس وقت جو درجہ حرار چال رہا ہے وہ بالکل جو اس کے ساتھگار محول کے مطابق ہے ویسے چال رہا ہے تقریبا 23-24 تاک ابھی چال رہا ہے لیکن اس سے آگے کچھ نے کہا جا سکتا گرمی کی شدت بڑھ بھی سکتی ہے اگر کسی کا یہ والا مسئلہ ہے تو وہ وقتی دستی پانی لگا دیں اور پوٹاش فلاڈ کر دیں مزید معلومات کے لئے ہمارا چینل وزٹ کریں ملتے ہیں کسی نیکس جو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ